ہائے دوستو کیسے ہو آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے ہمارے پاس ہے آج والپول کا واسنگ مسین جس میں ڈرائر کا ایشو ہے اور یہ ہمارا سیون کیجی کا شپرمی پلس ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا واسر ہے اور یہ ہمارا جو ہے ڈرائر ہے جو کی ڈرائر ابھی بند ہے تو آج ہم اس کو ہی کرنے والے ہیں شروع دیکھتے ہیں اس میں ہمارا ٹائمر کا ایسو ہے یا پھر اس میں موٹر کا ایسو ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگ کو بتا دو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر لیٹیسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ کی جو جاروری چیز ہو وہ آپ کو مل سکے اور اب ہم اس کو کھول دیتے ہیں نیچے سے اس کے بعد دیکھتے ہیں کی کیا پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈھکن ٹوپ کھول دے رہے ہیں اور اس کا جو ٹائمر کا وائر ہے اس کو ہم کر کے ڈائریکٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کہیں ٹائمر تو نہیں خراب ہے کیونکہ بہت ایسے کیسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا ٹائمر کا ایسو ہوتا ہے اور پھر اس کا پرابلم ہم کچھ دوسرا سمجھ لیتے ہیں اور ہم ہم کو لگتے ہیں ہمارا موٹر جل گیا ہے ایک بار ہم وائرنگ بھی چیک کر لیتے ہیں وائرنگ کہیں کٹا فٹا تو نہیں ہے وائرنگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا آرثین کا وائر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرنگ کہیں سے بھی کٹا فٹا نہیں ہے اور بڑیہ کنڈیشن میں ہے اور موٹر بھی دیکھیں کچھ ایسا لگ نہیں رہا ہے جلا ہے یا نہیں جلا ہے پھر بھی ایک بار ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ وائرنگ پول کا موٹر ہے جو سات کلو کا ہے اس میں موٹر آتا ہے جلدی جلتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ آپ کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ الیکٹرک آئٹم ہے تو کوئی سمبھاؤ نہ نہیں ہے اوپر کا ٹائمر ڈائیرٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہمارا ہے واش ٹائمر اور یہ ہمارا ہے سپین ٹائمر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سپین ٹائمر ہے پانچ منٹ کا یہ ہمارا واش ٹائمر ہے جو ہے 35 منٹ کا ڈبل ٹائمر آتا ہے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈائیریک اور اس کے بعد دیکھتے ہمارا چالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ڈائیریک کر لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے وائر کو ڈائیریک کر لیا ہے اور لگاتے ہیں اب سویچ کو اب دیکھتے ہیں ہمارا باسنگ مسین چالو ہوتا ہے کی نہیں یہ ہمارا ہے بورڈ اور ہمارا یہ سویچ لگا کے چیک کرتے ہیں ہمارا مسین چالو ہوا کی نہیں ہوا جس کے آپ نے دیکھا ہم نے بٹن دبا دیا ہے اور ہمارے مسین میں کوئی بھی مومنٹ نہیں ہے اس کا ملاب ہمارا ٹائمر جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم کرنے والے ہیں واسنگ مسین کا موٹر کو چیک تو بنے دی گیا ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور آپ کو پھول نولیج اس ویڈیو میں ملے گا کی ہم موٹر کو کیسے چینچ کر سکتے ہیں تو جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بریک ہے جو کی سپین موٹر کا بریک آتا ہے جو کہ ہم دروازہ کھولتے ہیں تو ہمارا سپین موٹر وہ بند ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا چالو کنڈیسن میں بھی نہیں چل رہا ہے اب ہم اس کو چلتے ہیں اس کو وائر کو ہم نے چھوڑا دیا ہے اور اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈرم کو باہر کیوں کی موٹر کھولنے کے لیے ہم کو ڈرم کو باہر لینا ہی پڑے گا جو کی بینہ ڈرم کو باہر لیے ہم نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا سپین موٹر ہے جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ دو ساپٹنگ ہیں جو کی ادھر لگا ہوا ہے یہ اوپر والا ساپٹنگ ہم کو کھولنا ہے اور نیچے والے کو نہیں کھولنا ہے کیونکہ اوپر والا ساپٹنگ کھولیں گے تب یہ جو اوپر والا ساپٹ ہے یہ باہر آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم اوپر والے کو کھول دیتے ہیں اور یہ ہم نے کھول ریا ہے یہ ہمارا نٹ جو ہے وہ کھول چکا ہے اور اب ہم نیچے سے پکڑ کر اس کو اچھی طریقے سے گھمہ گھمہ کے اوپر کھیچیں گے تاکہ ہمارا ڈرم ڈیمیج نہ ہو یہ ہمارا ڈرم نکل چکا ہے اور یہ ہمارا واسنگ مسین جو ہے موٹر واسنگ مسین کا وہ الگ ہو چکا ہے ڈرم سے تو ہمارا ڈرم کا ساپٹنگ جو ہے وہ نکل چکا ہے اب ہم اس کو چاروں طرف کا جو تین اسکرو آتا ہے جو اس کے جمپر میں لگا ہوا ہوتا ہے اب اس کو کھول دیتے ہیں جیسے ہم اس نٹ کو کھول رہے ہیں ویسے سبھی کو فٹا وٹ کھول دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو موٹر کو نکل کے دکھاتے ہیں یہ ہمارا سبھی اسکرو الگ ہو چکا ہے جیسے کی اب ہمارا موٹر نکلنے کی باری ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرو کھولنے کے بعد بہت ہی آسانی سے ہمارا موٹر باہر آ گیا ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ بل لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اب ہم سب سے پہلے اس کے اوپر کی جو ساپٹنگ ہے جو کنیکٹنگ ساپٹنگ ہے موٹر اور ڈرم کو کنیکٹ کرتا ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں الگ تو پھٹا پھٹ اس کو الگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا پروشش کرنا ہے موسیقی 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 اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اندر تو پھٹا پھٹ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا دوں یہ یونک کا جو موٹر ہے اور یہ ہمارا وارٹر سیل ہے جس کی وجہ سے ہمارا موٹر جلا ہے تو اب ہم اس کو بھی کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں باہر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ پانی جانے کا اپسن دیا ہے اب اس کو کھیچ لیتے ہیں اور یہ ہمارا ربر آ گیا ہے باہر جو کی ہم وارٹر سیل بولتے ہیں اب اس کا جو یہ نیچے کا فائیور جمپر پینچنگ ہوتا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں دوستو بتا دو آپ کو اس کو نکالنے میں بے حد ہی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے سارے پریشانیاں اٹھا لیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے کتنا بھی پکڑ کر کھیچو یہ جلدی نکلتا نہیں ہے ایکچولی یہ کیا پیچھے سے لاک ہوا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی نہیں نکلتا ہے یہ حد ہی پریشان ہونے کے بعد یہ ہمارا فائنلی جو نکل چکا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لاک ہوتا ہے جو بے ایک بار بیٹھ جاتا ہے پھر نکالنے میں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے صفائی تاکہ ہم جو کیمیکل اس پر لگانے والے ہیں اس کو اچھے سے یہ پکڑ لے ہوئے وہ بہت اچھے ہی طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں تاکہ اس پر کچڑا نہ رہے کیونکہ کچڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر ہمارا کیمیکل اچھے سے پکڑے گا نہیں اور بعد میں لیکیج کا ایسو بن جائے گا جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو وارٹر سیل کا جگہ تھا اس کو بے اید اچھی طریقے سے ساپ کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال لے والے ہیں فیوی بونڈ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی سستہ آتا ہے کوئی مہنگا نہیں آتا ہے لیکن اس کو لگانے سے ہمارا جو وارٹر لیکیج کا پرابلم ہوتا ہے وہ سولو ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں پورا کمپلیٹ اچھی طریقے سے لگا رہے ہیں اور یہ ہم نے لگا دیا ہے اب یہ ہمارا والپول کا اوریجنل وارٹر سیل ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ہول مارکہ بھی دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو میں فار کر دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر ہی دیا رہتا ہے اور اوریجنل کا پہچان ہوتا ہے اور یہ ہم اوپن کر رہے ہیں اس کو اور اچھی طریقے سے کھانچے میں بیٹھا لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ والپول کا ہول مارکہ ہے جو کہ وہ اوریجنل کا پہچان ہے دوستو اب ہم اس کو کرنے والے ہیں اس میں فیٹ تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا فیوی بونڈ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کو بیٹھانے میں آسانی ہو اور وارٹر لیکیج کا پرابلم نہ رہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بے آدھی آسانی طریقے سے اس پہ ہی لگا لینا ہے کھانچے پہ کیونکہ یہ ہمارا کھانچہ سے ہی پانی لیکیج ہوتا ہے اور یہ ہم کھانچے پہ لگا لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور پھر ہم اس کو بیٹھاتے ہیں اور یہ ہم نے اس کے اوپر سے بھاری پریشر دبا دیا اور یہ ہمارا پورا اچھی طریقے سے بیٹھ چکا ہے اب ہم اس کے سائیڈ سائیڈ میں جو ہے لگا دیتے ہیں موٹر اور موٹر کو ڈال کر بیٹھا کر کس دیا ہے ہم نے اور کیونکہ دوست اس میں ڈالنے میں تھوڑا پروبلم ہو رہا تھا بیٹھانے میں کیونکہ نکالنے میں تو بہت ہی آسانی ہوتا ہے لیکن بیٹھانے میں تھوڑا مسکل ہوتا ہے اور ہمارے پاس آئیے چھوٹا ٹوب بڈی پیچیا ہے جو بہت ہی کارگل سابط ہوتا ہے اور یہ ہم نے تینوں سکروپ برببر فیٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا بلکل فری گھوم رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس کا وائرنگ بھی ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا موٹر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو دوست ہم نے وائرنگ بھی کر دیا اور موٹر کا سابٹنگ جو ہے اوپر سے بیٹھا دیا ہے اور اب ہمارا یہ رہ گیا ہے ڈرین ربر کا جو پینل ہوتا ہے جو اوپر کھچنے کا ڈوری ہوتا ہے اس کو بھی لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا نیچے کا کوئی کام نہ رہے اور یہ ہم نے لگا لیا ہے اور اوپر سے ہم کھچ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ آن آف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو وائٹر آوٹلیٹ کا پائپ ہے اب یہ ہم نے لگا دیا ہے بٹن اور چالو کرتے ہیں ہمارا موٹر چالو ہوا کی نہیں ہوا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا موٹر ور کرنا اسٹارٹ ہو گیا اور بیاد یہ ہائی سپیڈ میں چل رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا موٹر لگانا سکسز ہوا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیئر اور سسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے لئے دوست بہت ہی محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے اور بہت ہی اچھی طریقے سے جہاں تک امید ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے نولیج دیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لائک اور سیئر کر دیجئے اور سسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ میں ویل آئیکن کے گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا محنت سفل جائے اور یہ ہمارا پورا complete کام ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا full speed پر گھوم رہا تھا اور ہم نے اس کو بند کر دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بند ہو چکا ہے اور ایک بار اس کو ہم پھر سے چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ واس بھی ہے واس بھی چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارا ورک کر رہا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آد وائرنگ ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارا کام اچھے سے نہیں کر پاتا ہے اور ہی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے complete ایٹو جڈ تو دیکھا آپ نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی آسانی طریقے سے ہم نے سپین موٹر کو چینج کر دیا ہے اور اس کو بھی ایک بار ٹیس کرتے ہیں اور بہت ہی آسانی طریقے سے یہ بھی گھوم رہا ہے اور پھول ہائی سپیڈ میں گھوم رہا ہے تو دوستو ہمارا مسین پورا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہم کرتے ہیں سپین کو بند اور پھر دیکھ لیتے ہیں ہمارا ڈرین جو ہے وہ چال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو جیسے کہ یہ ہمارا دیکھئے ڈرین بٹن ہے اور اس کو ہم ڈرین کرتے ہیں تو اوپر لیتا ہے اور آف کرتے تو چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیچھے کا بیک پینل ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں